بڑے امپورٹنٹ ایشو ہیں جو اس وقت قوم کو دربیش ہیں صرف جو شہدائیں ان کی تعداد چھپانے کے لیے جو انویسٹیگیٹیو ریپورٹرز گئے تھے مطیع اللہ جان اور ساکر بشیر ان کو سر پہ بوریاں ڈال کے اٹھایا گیا اور پھر الحمدلہ بھی ساکر بشیر سے میری ملاقات ہوئی ہے اور جو کیس ہے مطیع اللہ جان کے خلاف یہ سارے انویسٹیگیٹیو آپ کی طرح صحافی ہیں اور یہ اپنا بہترین کام کر رہے ہیں دلیر لوگ ہیں بادر لوگ ہیں اور سچ دکھانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں اور میں اس کیس کی مضمت کرتا ہوں اور میں اسلام آباد کے چیف جسس صاحب سے اور عدلیہ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کیس کو وہ فوری طور پر کواش کیا جائے یہ کیس اگر چل گیا تو پھر کسی بھی شریف آدمی کی گاڑی روک کے اس کے اوپر وہ پولیس مقابلے جو کبھی پنجاب میں ہم سنا کرتے تھے ہوا کرتے تھے وہ آپ کیے جا رہے ہیں اور ان پولیس مقابلوں میں آپ نے دیکھا جس کے پاس سرکاری گن تھی وہ مارا گیا اور کوئی پولیس والا زخمی نہیں ہے یہاں مختلف نمبر چال رہے ہیں شہدہ کی تعداد کے حوالے سے میں اس پہ سب سے پہلے میں جو صحافیوں کے ساتھ ظلم و تشدد اور برہمی کا جو سلوک ہے اس کی میں مضمت کرتا ہوں اور میں عدلیہ سے ریپیٹ کر کے کہ آپ نوٹس لیں یہ لوگ ہیں جو آپ کی آواز قوم تک پہنچاتے ہیں آپ کی موقف کو بھی قوم تک پہنچاتے ہیں اور ان لوگوں کی اغواہ کاری اس کا نوٹس لینا چاہیے دوسرا جو میں موجودہ نظام ہے اس کے لیے میں پانچ سوال کرتا ہوں پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا وفاقی وزراء نے یہ الہدہ الہدہ نہیں کہا ایک نے کہا کہ ہم چھٹا ماریں گے چھٹا مارنا پنجابی میں کہتے ہیں برسٹ مارنے کو اور برسٹ جو ہے وہ جو فوجی سکیل آرمی سکیل اور پولیس سکیل گنیں ہوتی ہیں ان میں سے برسٹ نکل سکتا ہے عام جو گن ہے جو اگر کسی نے بارہ بور پکڑی ہوئے ہیں تو اس میں سے زیادہ سے زیادہ دونالی سے دو فائر ہو سکتے ہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ ان وزراء کے میں ایک نے یہ کہا اور دوسرا جو وزیر ہے اس نے کہا کہ پانچ منٹ فائرنگ ہوگی تو سارا کچھ ختم ہو جائے گا تو کیا یہ منصوبہ تھا اس پہ سپریم کورٹ بار ایسیسیشن نے اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسیسیشن نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پہ اس کے تحقیقات کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہے میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ہائی پاور جوڈیشن کمیشن بنانا چاہیے جس میں آپ دو ججز شامل کریں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور تین ججز اور سربراہ اس کے جو ہیں وہ سپریم کورٹ آپ پاکستان کے سینئر جو لوگ ہیں جسٹس صاحبان ان کو آپ بٹھائیں تیسرا جو اس کا جو دوسرا نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہاں پہ رینجرز بلائے گئے تھے یا نہیں بلائے گئے تھے اگر بلائے گئے تھے تو کس نے کہا تھا کہ ان کو ہم نے shoot to kill یعنی دیکھتے ہی موقع پہ گولی مار دو جو بھی نظر آئے اس کو گولی مار دو اس میں ملوث کرنے کے لیے شہباز شریف نے ٹویٹ کی ہے اور پھر وہ آخری سوال یہ ہے کہ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے سجدہ بھی ایک دن مرنا جو جو اس وقت خوشیاں منا رہے ہیں کہ ریاست نے فتح حاصل کر لی اپنے شہری قتل کر کے ریاست کو فتح کبھی نہیں ملی جو کہہ رہے ہیں حکومت نے فتح حاصل کر لی یہ حکومت سرے سے ہے ہی کوئی نہیں سب کو بتا ہے چور ہیں چوری کا منڈیٹ ہے چوری کا منڈیٹ دلوانے والے چوری کے ذریعے سے ان کو لانے والے چوری کے ذریعے سے ان کے حق میں فیصلہ کرنے والے ان کا تاریخ میں وہی مقام ہوگا جو ان کے لیے سب سے زیادہ فیصلے کرتا تھا اور آج وہ پاکستان میں مو دکھانے کے قابل نہیں ہے جو وکیلوں کے گلے پڑتا تھا اور وہ جو چاہتا تھا اپنی تقریر برائے راست نشر کرتا تھا اور جو عام آدمی کے جو پلائٹ ہے اس کے جو دلندر ہیں اس کے جو مسائل ہیں اور اس کی جو تکلیفیں ہیں ان کو کہتا تھا میں میری مرضی ہے کہ میں لگاؤں گا آپ کا کیس یا نہ لگاؤں تو ان آلاد میں پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا پیچھے جا سکتا ہے میرے خیال میں اور جو کواہ ہمارے سامنے سارے کواہ کے قوائد ثبوت روز روشن کی طرح سے یہاں ہیں ان کی روشنی میں شبیس تاریخ کو کوئی مسئلہ علی نہیں ہوا شبیس تاریخ سے نئے مسائل کا آغاز ہوا ہے کے پی اور بلوچستان کے اندر مساجد میں کیا علانات ہو رہے ہیں ان کی آواز آپ تک نہیں پہنچنے دی جا رہے ہیں کس طریقے سے پاکستان کے ساتھ لوگوں کو جوڑنے کی بجائے فیڈریشن کو توڑنے کی کوشش کی گئی ہے وہ آپ سب نے کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے اور میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں اور وہ آخری بات یہ ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں وہ دنیا کی تاریخ کا پہلا کہہ دی ہے جس کے لیے سارے برریازموں میں لوگ باہر نکلے ہیں اس طرح لگتا ہے کہ وہ عمران خان گلوبل سٹیزن ہے اور عمران خان کے لیے اتنے لوگ باہر نکلے ہیں جو پاکستان میں یہ پی ڈی ایم والی ساری جماعتیں مل کے کسی چوک میں اتنے بندے نہیں کٹھے کر سکتے باستسٹھ شہروں اور درخلافوں میں یہ سارا کا سارا اتجاج ہوا عمران خان کی کال کے اوپر ہے عمران خان جب کہے گا پھر اتجاج ہوگا جہاں تک اس پروپیکنڈے کا تعلق ہے کہ اندر کوئی پارٹی بازی ہے عمران خان لیڈر ہے اس کی ذات پر سارے متفق ہیں عمران خان ہمارے چیئرمن ہیں وہ جب اعلان کریں گے یہ میرے پیسوں سے بنا ہوا آپ کے پیسوں سے بنا ہوا چوک ہے اس میں ہم پھر آئیں گے اس چوک کا نام آج کے بعد میرے لیے ڈی چوک نہیں ہے شہید چوک ہے اس لیے کہ اس میں ایک اپنے آتوں سے خریدی ہوئی بندوق وہ جس نے بھی چلائی اپنے لوگوں پہ چلی اور اپنے لوگوں کو مارنے کے لیے ریاستی طاقت استعمال ہوئی جو انتائی قابل مضمت ہے میں ایک دفعہ پھر متی اللہ جان ساکر بشیر ان دونوں کی جس طرح سے اغواہ کاری ہوئی ہے اس پہ بھی میں درخواست کرتا ہوں عدلیہ سے کہ اس کا آپ نوٹس لیں یہ اغواہ کاری میں افسوس سے کہنے لگا ہوں یہ جمعہ لیکن ضرور کہوں گا اگر جب اغواہ ہو رہے تھے یہ روک لیے جاتے اور اغواہ کرنے والے ہاتھ ان کو پکڑا جاتا عدلیہ کی طرف سے تو شاید ہماری تاریخ میں اور شاید ہمارے شہید چوک میں وہ سانیہ جو 26 کو ہوا ہے وہ سانیہ کبھی نہیں ہوتا